یہ کہتے ہیں کہ ایک چینل ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جیسے امیہ علیہ السلام پر ڈرامے بنا دی ہے موویز بنا دی تو کیا یہ موویز ڈرامے دکھانا اس طرح نبیوں پر بنے ہوئے کیا یہ صحیح ہے اور ان کو دیکھنا کیسا ہے دیکھیں اس قسم کی موویز چلانا ڈرامے چلانا جو امیہ علیہ السلام کی حیات پر بنے ہو سخت ناجائز ہیں سخت ترین ناجائز ہیں کیونکہ اس میں بیعدبی کا بہت زیادہ پہلو ہوتا ہے اس میں لوگ ایک کردار کو سامنے شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو نبی تصور کرنے لگ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں تو ایک نبی کا تصور اس شخص کے شکل میں ذہن میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے ذہن میں تصور لاتے ہیں کہ یہ نبی ہیں حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتا یہ بہت خطرناک اور ایمان کے اوپر ایک حملے والی چیز ہے دوسری بات یہ کہ اکسر جو ڈرامے بناتے ہیں سارے مفتیانے کرام کا پینل نہیں ہوتا اور تاریخ پر گہری نگاہ رکھنے والی لوگ نہیں ہوتے عام سطحی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اردو تراجم والی کتابیں اٹھا کر ان سے غیر مستند روایات نکالتے ہیں اور ایک ڈراما مارز وجود میں آ جاتا ہے اور اس کو ڈرامائی شکل دے کر پیش کر دیا جاتا ہے لہٰذا اس میں جو تاریخی واقعات دکھائے جاتے ہیں بعض اوقات اس سے اسلام کی اصل صورت مسخ ہو جاتی ہے یہ جو باہر یورپ کنٹریز کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا بچوں کو بٹھا کے دکھائیں تاکہ ان کو دین سیکھنے کا موقع ملے اپنے عقابرین کے بارے میں پتا چلے اگر صحیح دکھایا جا رہا ہوتا تو تو بہتر تھا نا یہ تو بہت خطرناک ہے کہ بچوں کو اپنے عقابرین کے بارے میں پتا نہیں اور جب وہ پتا کرنے یا معلوم کرنے کے لیے بیٹھے تو غلط معلومات ان کے ذہن میں آ جائیں وہ تو دین سے متنفر ہوں گے یا نہیں بھی ہوں گے تو بہرحالی غلط تصور ان کے ذہن کے اندر آئے گا اور یہ مناسب نہیں ہے اس لئے اس قسم کی کوئی چیز نہ دیکھی جائے نہ بنائی جائے نہ چلائی جائے اس میں احتیاط کریں ریٹنگ کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رزہ کو دیکھا جائے بلکہ ہم تو یہ جو ڈرامے لکھنے والے ہیں ان سے بھی میں دارہ عدب میں رہ کی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ڈرامے میں کوئی فقہی مسئلہ ڈالنا چاہیں کوئی شرعی چیز ڈالنا چاہیں جیسے طلاق کے مسائل ڈال دیتے ہیں یہ تو پہلے کسی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں میں حاضر ہوں ہم لوگ اپ کیو ٹی وی پر ہوتے ہیں آپ ہمیں استعمال کر لیں صرف شرعی مسئلہ کی غلص سے کہ بھی ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں یہ بھئی اس لئے آفر آپ کو کر رہا ہوں کہ کئی ایسے ڈرامے بنائے گئے ہیں جن میں غلط مسئلہ دکھایا گیا ہے ہمارے صرف کراچی کی آبادی ہی تقریباً دو کروڑوں کے قریب ہیں ڈرامے لوگ اکثر دیکھتے ہیں اگر بلفظ ایک کروڑ آدمی بھی آپ کا ڈراما دیکھ رہا ہے اور غلط مسئلہ آپ نے اس میں دکھا دیا اور بیان کر دیا گیا ایسی کسی مولوی صاحب حافظ صاحب سے معلوم کر کہ وہ بنا لیا ڈراما دکھا دیا تو کروڑ لوگ اگر گمراہ ہو گئے اس سے کتنا بڑا وابال ہوگا یہاں لوگ آپ کے ڈرامے کی کامیابی پر آپ کو مبارک بات دے رہے ہوں گے لیکن وہاں پر خدا نخواستہ میدان معاشر میں آپی گریف کا سامان تیار ہوگا تو اس لئے مناسب نہیں ہے اچھے مسترد مفتیانے کرام سے پہلے اس شرعی مسئلے پر ایک پتوہ لے لیں اور یہ جب آپ اتنا احتمام ڈرامے کی تیاری کیلئے کرتے ہیں تو تھوڑا بہت احتمام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کر لیجئے اور پھر بالکل اتمنان کے ساتھ اس چیز کو دکھائیے ڈراموں کا بہرحال ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں کی سوچ پر افکار پر کردار پر ان کے رویوں پر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا بعض وقت ایک عام شخص قرآن یا حدیث سن کر اتنا اثر قبول نہیں کر رہا ہوتا جتنا ڈرامے کو دیکھ کر وہ اثر قبول کر رہا ہوتا یہ اپنے اپنے طبیعت کا فرق ہوتا ہے بہرحال عام شخص قرآن و حدیث کے قریب نہیں ہوتا تو اتنا اثر قبول نہیں کرتا تو اب وہ اتنے موصر ہوتے ہیں بعض ڈرامے کہ انسان کی شخصت کو بدل دیتے ہیں ان کے ذہنوں کو بدل دیتے ہیں اور لوگ بعض وقت سمجھتے ہیں جو دکھائے جا رہا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بس بلکل درست ہے وہ بعض وقت اپنی آئندہ زندگی کے